تو اس وقت انہوں نے کبھی بھی اپنے چپل کی اور نہیں دیکھا ہے کہ میرے چپل اچھے نہیں ہے سینڈلز کبھی مانگ نہیں کہ مجھے ایسے بنوا دو کہ سوفٹ ہونا چاہیے کچھ نہیں جو بھی پہنا پہن لیا اور نکل پڑے that was his simplicity یہ تو ان کے ساتھ چالیس سال رہنے والے سنت ان کے سیوک کہہ رہے ہیں وہ تو ایک ایک شن کا observation کرتے تھے نا ان کا اور وہ ان کو تو کہہ سکتے تھے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا منگوا دو ہمارے لیے تو ہو سکتا تھا اور ان کی صوبی دعا کے لیے تو سب کچھ کر سکتے تھے لیکن کبھی مانگا نہیں ہے کہے کہ اتنے سارے letters دیکھے ہم آج ایک ایمیل بھی answer نہیں کر سکتے ہیں لیکن پرمک سامیجی نے ساڑھے ساتھ لاکھ جکنر پتر کو جواب دیا ہے answers letters کا کبھی بھی پین کیسی ہونی چاہیے وہ سامیجی نے نہیں کہا ہے جو بھی پین دے دی وہ استعمال کیے اور اتنی سنبھال رکھتے تھے وہ پین کی چھوٹی سی پین ہو کوئی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سوامیجی کے ہاتھ میں ہمیشہ black ink کی جو darker pointer ہوتا تھا وہ ہی رہتی تھی تو اتنا سنبھال دیتے وہ لیکن کبھی بھی مانگ نہیں کہ اے نہیں اچھی والی پین لاؤ مہنگی والی لاؤ یہ لاؤ کچھ بھی نہیں مانگا جو گاڑی میں بیٹھ کے جا دیتے وہ گاڑی کونسی ہے وہ بھی نہیں معلوم تھی ان کو سیٹ کے اوپر جو بیٹھتے تھے وہ کتنے سالوں تک وہ ہی گاڑی لے کے نکلتے تھے ان کے driver کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ کبھی بھی سیٹ cover کیسا ہے وہ پوچھا نہیں ہے کوئی ایسی affection نہیں دنیای چیزوں کی materialistic things کی اور جو کاجے لیا وہ اگر ایک آدمی کو یہ کرنا ہے تو وہ آدمی کو لگ لگ دو سو تین سو سال جینا پڑے گا تب اتنا تاریخ ہو سکتا ہے وہ سوامی جی نے اس یوگ میں کیا اور پیٹھالیس سال کی ان کی جو گرو پدری کے اندر وہ رہے اسی سال کے اندر انہوں نے بہرہ سو مندر بنائے اتنے ہری وقتوں کو موسیقی